پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے بھی کرونا ویکسینیشن کی ہوئی سروات دلی کے علیپور اکشیتر کے انترکت بکتاورپور گڑی کی ڈسپینسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو بھی کرونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے کرونا کی جو ویکسینیشن ہے اس کی سروات کی گئی ہے آج دلی میں جگہ جگہ پر اس طرح سے اور بتا دیں گی علیپور کے پاس میں بکتاورپور گاہوں کی بکتاورپور گڑی گاہوں کے اندر جو دلی نگنگم کی ڈسپینسری ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے بھی ٹیکہ کرن کے لیے پہنچے یہاں بچوں نے ٹیکہ کرن کروایا اور بچوں نے کہا کہ کسی بھی طرح انکمپرٹیبل انہیں فیل نہیں ہو رہا ہے کسی بھی طرح کا الگ فیل انہیں نہیں ہو رہا ہے اور کرونا ٹیکہ کرن سے پوری طرح سے وہ خوش ہے کسی بھی طرح کی دکھت انہیں نہیں آئی بڑی سنکھیا میں کرونا ٹیکہ کرن کے لیے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے بھی آج الگ الگ سینٹرز پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر کرونا کا ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے دلی نگنگم بھی ڈسپینسری میں یہاں پر کرونا کا ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے بتاتے ہیں کہ سبھی اسپطالوں میں یہ کرونا کا ٹیکہ کرن نہیں ہے جب کچھ جگہوں پر آج شروعات کی گئی ہے لیکن شروعات کافی اچھی ہے بچے اس میں اپنی اور جو ابھی بھاوک ہے وہ بھی اپنی پوری دلچسپی دکھا رہے ہیں خوشی بیسٹ خوشی آج آپ یہاں پر ویکسینیشن کرانے کے لیے آئے تھے ویکسین لگنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے آپ کو آئی این پیلنگ بری گوڈ اچھا لگ رہا ہے کوئی گھبرات کیلی پر کرتی نہیں بس پہلے پہلے تھوڑا نروس تھی بٹ اب ٹیک ہے اچھا یہاں آپ نے ریجیسٹریشن کیا تھا کرایا آپنا میں نے اونلائن کوبی نیپ پہ اونلائن سے کرا تھا ریجیسٹریشن اپنا کیا آئی ڈی پر ہمارے گے آدھا کار تو ابھی کیا کہہ رہ چاہے گے جو لوگ در رہے ہیں بچے در رہے ہیں ہاں پہلے پہلے میں بھی تھوڑا نروس تھی بٹ پھر اگر سیفٹی کے لیے تو کرنا پڑے گا ضروری ہے اچھا یہ بتائیے ابھی تکنے عمر ہیں آپ میرے سکچین